سموک کو کابو کرنے کی تمام کوششیں بے سود لاہور آج بھی آلودہ ترین شہر قرار مجموعی ائر کالٹی انڈیکس دو سو اسی سے تجاوز کر گیا ڈیفنس پیس فائز کا علاقہ چار سو تیس ایک او آئی کے ساتھ سر فہریز گل بھگ میں ایک او آئی چار سو دس مار روڈ تین سو نوے جوہر ٹاؤن میں تین سو سکتہ ریکورڈ شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے ہدایے نگران حکومت سموک کی روکتان کے لیے کچھ نہیں کر رہی زمین سے پانی نکال کر سارے شہر میں چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے بعد میں پتا چلے گا زمین سے پانی ہی ختم ہو گیا لڈی اے میں اوپر سے نیچے تک پیسے چلتے ہیں ملک کی یہ حالت اس وجہ سے ہوئی کہ کوئی پوچھنے والا نہیں آئندہ سموک سیزن میں کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں ہوگا انصداد سموک کیس کی سمات کے دوران جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس ہائی کوٹ نے کاروائی جمعہ تک ملتوی کر دی محکمہ صحت اور ہسپتال انتظامیہ ڈکٹروں کو ڈیوٹی پر لانے میں ناکام دو ہفتوں سے سرکاری ہسپتالوں کی اوپیڈیز بند گنگا رام جناس سرویسز جنرل اور دیگر بڑے ہسپتالوں میں آنے والے خوار ڈکٹرز کی ہرتال کے باعث مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ڈینگی مچھر کے حملوں میں کمی آنے لگی چوبیس گھنٹے کے دوران لہور میں ڈینگی کے پندرہ مریض ریپورٹ ہوئے صوبہ بھر میں پینتیس افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی لہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے گیارہ مریض ذریع علاج ہے محکمہ لاف سٹوک نے مفید مادہ جانور کو زیبا کرنے پر پابندی آئیت کر دی پنجاب میں جانوروں کے لیے بیماریوں سے پاک زون قائم کر جائیں گے لائف سٹوک کی پیداوار اور ایکسپورٹ بڑھانی کے لیے چار روز میں حتمی پلان طلب نگران وزیرالہ پنجاب محسین افی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے نیپرا نوٹیسز کے باوجود لیسکو میں وقت پر بلنگ کو مکمل نہ بنایا جا سکا لیسکو ریجن میں ریڈنگ میں تاخیر کر کے عام سارفین سے سیکڑو یونٹس اضافی چارج کیے جانے لگے ذرائع کے مطابق لیسکو فیلڈ افسران اور ریڈنگ سٹاف ہر ماہ تین سے چار روز تاخیر سے ریڈنگ لے رہے ہیں سارفین کو چونتیس سے پینتیس روز کی بلنگ کی جا رہی ہے لاہور کو ڈسٹ فری بنانے کے لیے خصوصی صفائی مہم کا تیسرا روز روز نکرام وزیرعالہ پنجاب محسن اکوی کی دربار علی حجویری آمد صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا سی ای او الڈبلو ایم سی بابر صاحب دین کی واشنگ پلان بارے بریفنگ وزیرعالہ کی مین روز کے ساتھ فٹ پاٹ کی واشنگ پر خصوصی توجہ دینے کے ہدایت کم عمر ڈرائیورز کا کریمنل ریکارڈ بنانے کے خلاف دورخواست پر سماد چیف ٹریفک آفیسر لاہور اور ایس پی سی آر او عدالت میں پیش لاہور ہائی کھوٹ کا کم عمر بچوں کو تھانوں سے رہا کرنے کا حکم عدالت نے سماد 18 دسمبر تک ملتوی کر دی جنسٹس علی زیا باجوہ نے سماد کی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر ملز ریفرنس حمزہ شہباز اتصاب عدالت میں پیش عدالت نے اس افسار کیا شہباز شریف کہاں ہیں شہباز شریف کے بخلا نے بتایا کہ شہباز شریف کے نمائندہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں عدالت نے ریکورد طلب کرتے ہوئے استماد 12 جنوری تک ملتوی کر دی میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز بولے جھوٹے کیس بنا کر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا سب کو مل کر لوگوں کے مستقبل کی جان میں حکمت عملی اپنانی چاہیے اتصاب عدالت میں پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران سمی دیگر کے خلاف کیس کی سمات ڈاکٹر مجاہد کامران دورانے سمات دیگر ملزمان نے پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی عدالت نے پروفیسر دیگر اختر کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے سمات 21 دسمبر تک ملتوی الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے روز ڈی آر اوز کی تائناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا لاہور کے شودہ قوم اسمبلی کے حلقوں کے لیے ریٹرننگ افسران اسسٹن ریٹرننگ افسران کا تعلق بھی بیوکرسی سے ہے سرکاری سکیم کے تحت حج درخواستیں وصول کرنے کی تاریخ میں دس روز کی توسیح حکومت کی مقرر کردہ تاریخ کے مطابق درخواست وصولی کا آج آخری روز چودہ روز کے دوران اٹھائیس ہزار حج درخواستیں جمع ہو سکیں آئندہ برس تقریباً نواسی ہزار چھہسو پانچ پاکستانی سرکاری سکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے زائد درخواستیں مصول ہونے کی صورت میں قرآن دازی کی جائے گی مارس ٹرانزٹ آثورٹی کے ملازمین کی دیدہ دلیری عوامی پارکنگ کے لیے مختص جگہ کو ملازمین ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا میٹرو اوریج لائن ٹرین کے سٹیشنز کے باہر مسافروں کے لیے پارکنگ کا انتظام کیا گیا اوریج ٹرین کے پندرہ سٹیشنز پر آثورٹی ملازمین نے نو گو ایریا بنا دیا مصافروں کو اپنی بائیک اور گاڑیاں کھڑی کرنے کے اجازت نہیں دی جا رہی ایف آئی اے کی کاروائی گردوں کی گیر قانونی پیونت کاری کرنے والے گروہ کے تین ارکان گرفتار ملزمان میں ڈاکٹر شہباز ملک مرکزی ملزم ایجنٹ شہزاد اور سونا مسی شامل ملزمان لہور اور اس کے گردوں نوامے سادہ لو شہریوں سے نو سربازی کر کے گردہ حاصل کرتے تھے سب ایجنٹ شہزاد دس سے تیس ہزار روپے دے کر دونر فراہم کرتا تھا مرکزی ملزمان ایک گردہ چالیس سے اسی لاکھ میں فیروک کرتے تھے ٹیپا اور الڈیئے کا عبدالحق روڈ جوہر ٹاؤن کے طرف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پارکنگ کی جگہ پر تجاوزات بنانے پر سات ام لاکھوں سربا مہر کر دیا پیش در دکانوں سے تجاوزات اٹھا دی گئیں بیسمن میں پارکنگ ایریا میں بنایا گیا سٹور آفس کو سیل کر دیا گیا سوئی گیس ٹیموں کی لاہور سمیت مختلف شہروں میں کاروائیاں لاہور کے مختلف پلاکوں میں گیس کے غیر قانونی استعمال پر سترہ کنیکشنز منکتا کمپریسر کے استعمال پر پندرہ کنیکشنز منکتا گیس کے غیر قانونی استعمال پر پانچ لاکھ ساچ ہزار روپے کے جربانے کیے گئے کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس میٹرو پولٹن پلاننگ کے ریسورٹ جینریشن بارے اہداف کا جائزہ لیا تمام ڈائریکٹرز کی کارکردگی میں بہتری لانے کے لیے اہداف مقرر کمیشنر لاہور نے ایکشن پلان بھی طلب کر لیا یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء عام مارکت سے مہنگی فروخت مارکت میں چینی ایک سو پچاس یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک سو پچپن روپے کھلوں میں فروخت گھیر چار سو پچیس آٹے کا دس کلو کا خیلہ ایک ہزار چار سو بیس روپے میں دستیاب عام سارف کی یوٹیلیٹی سٹورز یا خریداری میں دلچسپی نہ رہی برائلر سستہ ہو کر بھی گریب کی پہنچ سے باہر مرگی کا گوشت تیرہ روپے سستہ فی کلو کیمر چار سو پینتالیس روپے ہو گئی انڈے ایک روپے فی درجن مہنگے کیمر تین سو اکتالیس روپے ہو گئی سبزیوں اور پھل سرکاری نرخوں کے برقس مہنگے داموں فروخت مرٹر دو سو پچاس شملہ میش دو سو بیس میتھی ایک سو پچاس بندگو بی ایک سو ساٹھ گاجر اور آلو سو روپے کلو فروخت لیسن اور ادرک آٹھ سو پچاس پیاس دو سو بیس ٹیمارٹر ایک سو پچاس روپے کلو میں دستیاب انار بدانہ نو سو پچاس انگور پانسو سیب تین سو اسی روپے کلو تک فروخت کیلہ درجہ اول ایک سو اسی درجہ دوم ایک سو بیس روپے فی درجن میں دستیاب ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جھاری ٹریڈنگ کے دوران ڈالر بارہ پیسے سستہ انٹر بینگ میں ڈالر دو سو ترہاسی روپے اٹھتر پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو چھاسی روپے پچاس پیسے بھی فرو جلانی پاک میں گلے داؤدی کے رنگ برنگے جلوے شہریوں کی دلچسپی کے پیشے نظر نمائش میں ایک ہفتہ کی توسی 35,000 سے زائد پودے اور پھول دل فرے منظر پیش کرتے رہے لاہور کے باسی بڑی تعداد میں رنگ برنگے پھول دیکھنے پہنچ گئے پھولوں سے بنے مجسموں اور نمونوں میں بچوں کی گہری دلچسپی دیکھنے میں آئی شہریوں کے لیے فوڈ کورٹ، میوزک شو اور لیزر لائٹ شو کا بھی اعتباق